بلوچستان میں حالات دن بہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں گزشتہ رات صوبے بھر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے مختلف مقامات پر حملوں کی اطلاع سامنے آئی ہیں اطوار اور پیر کی درمیانی رات صوبے کی مختلف علاقوں میں مسلح افراد کی جانب سے متعدد حملے ہوئے ہیں جن میں سیتیس سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اس دوران مسلح افراد نے گھنٹوں تک صوبے کی اہم شارعوں کو مختلف مقامات سے بند کر دیا تھا اور ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کی تلاشی لیتے رہے اس کے علاوہ مسلح افراد نے بلوچستان کو سندھ اور پنجاب سے ملانے والی ریل بے پل کو بھی دھماکہ خیز مواس سے اڑا دیا جس کی وجہ سے صوبے کا سندھ اور پنجاب سے ریل رابطہ منخطہ ہو گیا ہے اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان کی خبر زلہ موسیخیل سے سامنے آئی ہے موسیخیل کے علاقے راڑا حاشم میں مسلح افراد نے بلوچستان اور پنجاب کی طرف سفر کرنے والی متعدد گاڑیوں کو روکا اور گاڑیوں سے لوگوں کو نکال کر ان سے شناخ طلب کر کے 23 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اس حوالے سے بی بی سی اردو کا کہنا ہے کہ جابا حق ہونے والے افراد میں سے 17 کا تعلق پنجاب اور دو کا بلوچستان سے جبکہ باقیوں کی شناخ نہیں ہو سکی ہے اس واقعے میں مسلح افراد نے متعدد گاڑیوں کو بھی فائرنگ کر کے نقصان پہنچایا ہے اسی طرح قلات میں مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس سب اسپیکٹر اور چار لیویز اہلکاروں سمیت دفست افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ اسسسنٹ کمیشنر قلات آفتاب احمد زخمی ہوئے ہیں اسی طرح خبر کے مطابق قلاتی کے علاقے محلوبی میں مسلح افراد نے قبائلی رہنوما ملک زبیر محمد حسنی کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اس کے علاوہ زلہ بولان کے علاقے کولپور سے چار افراد کی لاشیں ملی ہیں ان چاروں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں مسلح افراد نے لیویز تھانے پر حملہ کر دیا اور لیویز ہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے اس واقعے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تاہم لیویز کے مطابق مسلح افراد نے تھانے میں متعدد گاڑیوں ریکارڈ کو جلا دیا ہے قلات اور مستونگ میں کوئٹا اور کراچی ہائیوے پر مسلح افراد کی موجودگی اور حملوں کی وجہ سے ٹرافک کئی گھنٹے تک محتل رہی تاہم اس حوال اس سے سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح سے ہائیوے پر ٹرافک بہال ہو گئی ہے ایسی طرح بولان کے علاقے دوزان میں دھماکے سے ریلوے پل گرا دیا گیا جس سے صبح کی پنجاب اور سندھ کے لیے ریل سرویس محتل ہو گئی ہے مستونگ اور نوشکی میں بھی مسلح افراد نے ریلوے ٹراکس کو نشانہ بنایا ہے جبکہ بی بی سردو کے مطابق گوادر کے علاقے جیونی میں ایک پولیس اسٹیشن پر بھی گزشتہ شب مسلح افراد نے حملہ کیا اور اس حوالے سے ایک سینئر پولیس ایلکار نے بتایا کہ حملہ آور تھانے سے پولیس ایلکاروں کا اصلہ بھی لے گئے ہیں ان حملوں کے علاوہ کوئٹا، مستونگ، سبی، پنجگور اور تربت سمیت بعض دیگر شہروں میں بوم دھماکے ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح گزشتہ رات لس بیلا میں ایف سی کے کیمپ پر بھی حملہ ہوا ہے جبکہ بلوچستان میں ہونے والے حالی حملوں کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات دیشتگردوں نے بلوچستان میں متعدد بزلانہ کاروائیوں کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کاروائی کر کے دیشتگردوں کے مضموم اضائم کو ناقام بنا دیا ہے اور جوابی کاروائی میں اکیس دیشتگردوں کو مار گرایا ہے جبکہ چودہ سیکیورٹی اہلکار بیس آپریشن میں شہید ہوئے ہیں شہید اہلکاروں میں سے دس کا تعلق سیکیورٹی فورسز جبکہ چار کا تعلق قانون آفیس کرنے والے داروں سے ہے ان حملوں کے حوالے سے پرس کانفرنس کرتے ہوئے وزیرالہ بلوچستان صرف راز بکٹی نے عسکریت پسندوں پر شدید تنقید کی اور آخر میں دعویٰ کر دیا کہ صوبے میں جلد امن قائم ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کا دعویٰ پورا ہوتا ہے کیونکہ صورتحال بہت سنگین ہے اور مزید سنگین ہو جی جا رہی ہے